تو گزارش یہ ہے کہ جتنے باہر جانے کے راستے ہیں یہ دعا کے بعد ہی کھلیں گے ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ دعا کے بعد ہی پھر باہر نکلیں اور اپنا سامان بھی دعا کے بعد باہر لے جائیں اس سے پہلے گزارش درخواست ہے کوئی ساتھی نہ باہر جائے نہ اپنا سامان باہر لے کے جائے اب بیان شروع ہو رہا ہے ہے اس سے پہلے کے بعد ہی پھر باہر رکھ پھر بھر باہر رکھ کے زیارے اس کے بعد کھلے چلےοι ایک نینے بہت ساتھ ساتھ کھا کے میں سویا گے ھنسا موشی جاؤ کے تن کے سا رہے چڑھو یہ کے تن کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوقع عليه ونعوذ باللہ من شرور ينفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هاديل ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات اللہ والسلامه على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه و بارک و سلما تسلیما کثیرا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم زحر الفشاد في البرد والبحر بما کسبت ائی الناس يزیقهم مع ذا الذي عملوه لعلهم يرجعون وقال اللہ سبحانه وتعالی اللہ اللہ علیه لام زالک الكتاب لامعف فیم خدل للمتقین اللہ اللہ الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما لزقناهم ننفقون والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون اولئك على هدن من ربهم واولئك هم المفلحون وقال اللہ سبحانه وتعالی والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصف وقال رسول اللہ صلی اللہ تباره وتعالی وعلا آله وصحبه اجمعین انكم على بینة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العش وسكرة الجهل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فاذا زار فيكم حب الدنيا وسكرة الجهل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقین الاولین من المهاجرین والانصار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان في الجسد مضغا اذا سلحت سلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله و الا وهي القلب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات و ان لکل امرئم ما نواء فمن كانت اجرته الى الله و رسوله فا اجرته الى الله و رسوله ومن كانت اجرته الى دنيا يصیبها او امراتی انتمها فا اجرته الى ما هاجر اليه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام اور قابل صدح احترام بائیو دوستو ساتھیو عزیزو بزرگو ہر چیز میں سب سے پہلے نیت ہے عمل بعد میں ہوتا ہے نیت پہلے روز ہمارا یہ سارا مجموعہ کئی روز سے اس میدان میں پڑا ہوا ہے اور اس سے پہلے ہر ایک اپنے اپنے جگہوں پر اپنے مسجدوں میں اپنے حلقوں میں اپنے زونوں میں جہاں جہاں اور اسی طرح خود اپنی ذاتی شخصی زندگی میں اگرے لوگ خاندانی معاشر کی زندگی میں یہی سر سے لے کر پیر تک کا سارا جسم ہے مسجد میں ہوتا ہوں سڑک پر ہوتا ہوں اندھیرے میں ہوتا ہوں اجالے میں ہوتا ہوں بیماری میں ہوں تندرستی میں ہوں فقر فقہ تنگی ترشی میں ہوں اور دولتوں کی مہچار میں ہوں جس حال میں بھی ہوں یہی جسم لیکن اس پورے جسم کی نشست ورخاص گفت شنید اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے حرکت و سکنج اس سارے قدار و مدار وہ گوش کی بوٹی جس کو فرمایا حضور نے کہ ہر ایک کے جسم میں گوش کی بوٹی ہے وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے وہ بگرتی ہے تو سارا بدن بگرتا ہے پھر ہوش کے کانوں سے سنو وہ گوش کا لوترا وہ گوش کی بوٹی وہ ہر انسان کا دل ہے عجیب بات ہے کہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی بہت سے مخلوقات موسی جانور بھی ہیں بندر ہے کتے ہیں بلیا ہے لومنیا ہے ان کے بھی سینوں میں دل ہے دل ہر ایک میں لیکن یہ انسان اشرف المخلوقات یہ اللہ کا خلیفہ سرور کائنات کا جہر مدینہ فخر دعالم احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کے سینے میں بھی دل ہے اور ساری کائنات اس کے لئے پیدا ہوئی ہے اس کو اللہ نے اپنے لئے پیدا کیا ہے اور یہ سارا سب کچھ وہ کرے گا جو اس کے دل بھتر ہوگا اس لئے سب سے پہلے مسئلہ اپنی نیت اور یہ بار 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 ہم اپنے بڑوں ہوتے آئے ہیں اور ابھی بھی سن رہے ہیں اپنی نیت سہی کر لیں اپنی نیت سہی کر لیں کہ یہ پورا کام شروع سے اخیر تر جیسے دنیا میں سب کے آنے کا ایک راستہ دنیا سے جانے کا سب کا ایک راستہ جتنی نوعیتیں ہوں جتنے رنگ و روپ ہوں جتنی زبانیں ہوں جتنی برادریاں ہوں سب کے آنے کا اور سب کے دنیا سے جانے کا ایک راستہ اس کے بیچ کا وقفہ اس کا نام زندگی اور اس زندگی کے لئے اللہ نے مقصد بتا دیا یوں ہی بیتار محض پیدا کیا ہے تو غرض نہیں کہ دنیا میں ہمیں بھیجتے ہی پہلے آلان کیا تھا کہ آنا پھر ہمارے ہی پاس ہے لیکن کیوں بھیج رہے ہیں جو زندگی ہے پوری زندگی کا مقصد صرف اور صرف صرف اور صرف ہمیں راضی کرنا ہے اور ہمیں دوبارہ آنا ہے ایسے کہ ہمیں راضی کر لو اور ایسا راضی کرو کہ پھر ہم بھی تم سے راضی ہو جائیں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تجمعین کے بارے میں اوپر سے لے کے نیچے تک ادنا سے لے کے حالہ تک وہ پوری صحابہ اکرام رضوان اللہ تجمعین کی جماعت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مانا علیہ و اصحابی جس پر میں ہوں اس رنگ و روپ میں تمہیں اپنے آپ کو اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھلنا ہے اور جس پر میرے پورے صحابہ کی جماعت ادنا سے لے کے حالہ تک وہ نمونہ ہے اس لئے کہا کہ سب سے پہلی بنیاد دل کی جو ہے وہ ایمان ہے اللہ کو اللہ ماننا ایسا جیسا وہ ہے اتنی ذات و صفات میں اور یہ جتنا حقیقت کے ساتھ اترتا چلا جائے گا دلوں میں جگہ لے گا اتنا ہی دلوں کو راہ دکھے گی کرنے کے کاموں کی اور بچنے کے کاموں سے بچنے کی اس لئے بار بار سنتے ہیں ہمیں تو اس راستے کی ساری مہم میں ہر ایک کو اپنی اصلاح کی نیت اور اللہ بہت بلندر جات نصف فرمائے حلق مرآہ محمد علیہ صاحب نمبر اللہ مرفدہو وہ فرمایا کہتے ہیں کہ اصلاح کیا ہے کوئی بہت اونچے خواب دیکھنا ہواوں میں اڑنا پانی پر مطلع بچانا یہ کوئی ہے ہر قرد مشر کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اس سے عداد ہے سمجموش ان تینوں کا صحیح مصرف میں استعمال اور اس کا عملی نمونہ ہر حال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکت کی شکل میں دے دیا ہر ایک کو ساری محنت یہ ساری تکو دو یہ ساری دور باگ یہ سارے مشورے سارے جوڑ ساری نقل حرکت سفت نتیر میں وہ تاجر ہو کاشکار ہو وکیل ہو ڈاکٹر ہو مولانا صاحب ہو شیخ الحضی صاحب ہو حضرت ہو فلانا ہو جو جتنی نوائیتیں ہر ایک کو اپنی تینوں نعمتوں اور تینوں امانتوں یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی کوئی سٹنڈ کوئی سانس کسی کی اپنی ملک نہیں ہے یہ اللہ کیا دی ہر سانس سے لے کے وہ آخری سانس مال کی پائش سے لے کے جس کا جتنا ہے وہ تقسیم اللہ کی ہے نَحْنُمْ عِشَتَو اور وہ سمجھ بودھ وہ استعدادیں وہ قابلیتیں وہ صلاحیتیں وہ عقل و خلاص جو کچھ ہے اس سب کا اپنے صحیح مسرف میں استعمال جس وقت کا جو حکم ہو اس پر نبی کی تابیداری کے ساتھ استعمال کرنا یہ ہے اصل اس کی مشک اس کی محنت اس کے لئے تھکنا پچنا کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بیماری کبھی تندرستی کبھی طبیعتوں میں نشات کبھی بالکل سستی جس وقت جس حال میں ہے اس اپنے صحیح مسرف پر پہنچ کر اللہ راضی ہو جائے ایسا راضی ہو جائے کہ پھر وہ خود اپنی رضا کا اعلان کر دے میں بھی تم سے راضی ہوں رضی اللہ عنہم ورضو عنہم واللہ سے راضی اللہ ہم سے راضی کہ اس سانچے میں اس سانچے میں دھلنے کی ساری محنت کا نام یہ دعوت و تبلیغ ہے اللہ مجھے بھی نصف فرمائے آپ کو بھی نصف فرمائے قیامت تک آنے والی ایک ایک فرد امت کو اللہ ہی دولت نصف فرمائے اور اس امت کو مشعل راہ بنائے اس کو روشنی کا چراغ بنائے جس کی روشنی میں قوموں کو علاقوں کو ملکوں کو عالم کو اپنی راہ جگتی چلی جائے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فکر پر عزیز علیہما حنیت حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کہ اگر پیادہ چلا جائے جہنم سے بچنے کا راستہ جنت کی راہ لینے اور دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح والی زندگی اس امت کہا تو ہر ایک کو نصیب ہو اس لئے رات کو بار 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 سنا ہوگا ذمہ داریاں ذمہ داریاں ذمہ داریاں مولانا محمد الرسول صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے ہماری ساری تگو دو ساری جلت پھرد اور ساری محنت تک خدا سا ہر فرد امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہر ایک میں اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے فرماتے تھے کہ احساس ہی وہ چیز ہے اس لئے کہتے ہیں سب سے بڑا پاہ سب سے بڑا گناہ ہر فرد بشر کا بے ہیسی کوئی ہیسی نہیں اس لئے جب فالج وغیرہ ہوتا ہے تو آنکھیں بھی ہے کان بھی ہے ہات بھی ہے سر بھی ہے لیکن بے ہیسے کیا ہرا کہا ہرا کیسے ہرا تُجھ پتائی بے ہیسے ہر فرد امت میں اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے ہم کون ہیں کہاں ہیں کیوں ہیں کہ جو بھی کچھ یہ سب باج میں بچوں کے باپ ہیں پوتوں کے دادے ہیں نماز کے نانے ہیں بیوی کے شوہر ہیں چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں اببہ کے بیٹے ہیں اممہ کے بیٹے ہیں بیوی کے شوہر پہلے بند اللہ کے آئے اسی نے پیدا کیا ہے اسی نے کہاں انکا لستا بھی الہ جس تحدثتا وَلَا بِرَبِّ يَبِيد ذِكْرُ اقتدعنا وَلَا عَلَيْكَ شُرْقَاء يَقْضُونَ مَعَكْ وَلَا كَعْنَ لَنَا قَبْلَكَ مِنْ الٰهٍ نَلْجَعُ اَلَيْهِ وَلَا عَانَكَ عَلَى خَلْقِنَا اَحَدٌ فَنُشْرَقْهُ فِيكِ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْهِ اَمَّا يَقُونُ ظَالِمُ اَعْلَوَنُ ایک اجلی ذات اللہ کی خالق صرف اللہ کی ذات الٰال خلق والأمر خالق وہی ہے سب محلوب جس شکل میں بھی ہے وہ جبریل ہے تو مِتَائِلُ وَإِسْرَابِلُ وَمَلَقُ الْمَوتِ ہیں تو وہ سلاتین وحکمران ہیں تو سڑک کی جھاڑو دینے والا ہے تو گر کے کونے میں بیٹھنے والی پردہ نشین خاتون ہے تو سب کے ایک ہی خالق ایک اسی لئے طبعہ انبیاء رسول علی صلی اللہ تَسْتِمَاد جو انسانوں کے سب سے زیادہ بہی خواہ کیا ماباب اپنے اولاد کا بھلا چاہتے ہوں گے کیا عزیز وقالیب کیا دوست و احباب کیا جگری دوست اللہ کے نبی اللہ کی طرف شانے والے پیغمبر اپنے امتوں اور اللہ کے بندوں کے بہی خواہ جو انسے زیادہ ہوئی ان تمام انبیاء رسول علی صلی اللہ تَسْتِمَاد کی پہلی پتار پہلی آواز لوگوں اس اللہ کو پہچان اس لئے علماء نے کہا کہ انسان کا بحیشت انسان ہونے کے سب سے پہلا فرض منصبی اپنے خالق اور مالک کو پہچان اس لئے اس کی طرف سے مختلف حالات یہ جتنے موجودہ حالات ہیں نا ہر ایک کی زبان پر حالات 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 کہ یوں ہوئے کہاں سے ہوئے کس نے کی جتنے حالات ایک شخص اپنے آدمی کے اپنے ذات سے لے کر عالم کے کنارے تک انسانی زندگی کے جتنے شعبے اور اس دنیاوی زندگی کے ساتھ وہ سکرات سے لے کے حساب کتاب جنت جہنم کے فرسلے تک سب کا تعلق برہ راست ایک اگلی ذات اللہ اسی سے اور حالات مختلف کبھی رات کبھی اندھیرہ کبھی اجالہ کبھی صحت کبھی بیماری کبھی موافقت کبھی مخالفت مختلف یہ سارے حالات اس سب کے راستے سے اس اللہ کو بہت جس کی طرف یہ حالات ہیں اس لئے حالی حالات 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 کے دویت کانے اور اس کا شور مچانا اس حالات نہیں اس حال میں اس لئے حالات اور حکامات دونوں ایک ساتھ ہیں حالات ہیں کا حکم ضرور جو حال ہے اس حال کا حکم ضرور ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کا کامل انکمل ایسا کہ جس کے بعد جیسے حضور کی نموت کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں آپ کی شریعت و سنت و طریقوں کے بعد کسی نئے طریقوں کی ضرورت نہیں لا نبی ی بانی میرے بعد کوئی نبی نہیں جو طریقہ کہ ہر حال کے ساتھ حکم ہے اس حکم کے پورا کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان دونوں کی ریاض کے ساتھ جیسے رات حضرت نے فرمایا تھا کہ مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں اس کا تو کھانا بھی دین اس کا اس کی زندگی بھی دین اس کی سکراد بھی دین کہ دنیا سے جا رہا اور درام دے رہا ہے ایک فرق تھا سور بروج میں جس کا تذکرہ ہے ایک تھا وہ ایک اکیل اللہ کی عزمت اس کی بڑائی وہ کرتا دھرکا نفع نقصان زندگی موت تم جتنے چاہے جتن کر لو تم جتنے چاہے زمین آسمان کے کلام میں ملا لو اسے نبونے کے لئے اسے مارنے کے لئے پہنوں سے بھی گرائی سمندر میں ملے گئے اور ملدھار میں بھی چھوڑا سک کچھ ہوا لا الہ اللہ کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں آسمان سے نہ زمین سے سمندر سے نہ پہنوں سے کسی سے کچھ نہیں ایک اکیل ازاد اس کے اندر کی آواز اور اس اپنی بات پر جمنے اس ایمان پر ثابت قدم رہنے اسی کو اپنا سارا سب سمجھنے میرا سرمایہ یہی ہے ہوا کرے دنیا جس کو سرمایہ کہتی ہے وہ تو سرمایہ کہلائے جانے کے قابل بھی نہیں جس کو دنیا سرمایہ کہتی ہے سرمایہ سرمایہ وہ تو اس کی تو حجت مچھر کے فرقی بھی نہیں ہے جس نے پیدا کیا وہ خود کہتا ہے کہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان سب سے بڑی پہنجی ایمان اور وہ کہ اپنے سرمایہ کی حفاظت اس پر جماؤ اس پر سبات قدمی اور اس کے ساتھ اس کا پیغام یہ قرآن ہے اور قرآن کا پیغام قیامت تک کے لئے ہے اور قرآن بولتا رہے گا آج بھی بول رہا ہے وَمَا نَقَوُو مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُ ایک نے اس کے اپنے سرمایہ کی حفاظت اس سرمایہ پر سبات قدمی اور یہ پیغام ہرے تک پہنچے اس کے لئے جو قربانی یعنی پڑی اس لئے یہ بات بہت ضروری ہے یہ سارے جماعت سارے جوڑ سارے مذاکرے ساری تقریرے ساری گفت و شنید یہ صرف دانوں تک کے لئے نہیں ہے یہ زبانوں سے مجموع سے گفت و شنید سے عمل میں آ جائے جیسے رات حضرت نے ہمیں سب کو متوجہ کیا تھا ایمان اعمال اور آخرت اس لئے میں تو آج کل کہتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن نہیں لوگ ڈاؤن لوگ کے معنی تعلی لوگ کے معنی دیکھ ایل ڈاورو کے لوگ دیکھ کہاں ڈاؤن نیچے آخر یہ ہے کتے چاہے آسمانوں میں اڑھو اور پلوش اور اسی اور اسی لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن نیچے دیکھ نیچے دیکھ مرس کی ہے قبر کا گھڑا ہے یا جنت کی کیا ہے یا جہنم کا گھڑا ہے رات حضرت نے سنایا تھا حدیث کہ مرنے کے بعد لوگ میں سے ایک ہی جگہ ہے یا جنہ یا جنہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن پتہ نہیں کیا کھا کرے وہ تو لوگ ڈاؤن ہے جتو چاہت سینہ تانکے اور رکڑ کے چلو اور یہ اور وہ لوگ ڈاؤن نیچے دیکھ اللہ ایمان اعمال آخرت اس کی دیاری اس کے لئے وقت دیا ہے اس کے لئے صلاحیتیں کی ہے اس لئے کہ وہ انسان کتنا برا ہے جس کو آسمان کیا ہے جس کے لئے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں وہ فرشتے اشتفار کر رہے ہیں جس کے لئے جبریل مصابعہ کر رہے ہیں جس کے لئے اللہ کے درستے بڑی بڑی بس ہارتے ہیں وہ اپنی خدادات صلاحیتوں کو کہاں برباد کر رہا ہے جہاں ضائع کر رہا ہے نہ بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا نہ بولنے کی بول بولنا نہ سننے کی چیزیں سننا نہ سوچنے کی چیزیں سوچنا کہ آ کر رہے ہو اے خدا کے خلیفہ سوچ کون ہے کہاں ہے کیوں ہے اس سارے کی یہ ساری محنت کا نام دعوت ہے اس لئے سچ سے پہلا فر اس خالق اور مالک کو پہچان نہ کیسا خالق ممائم مہین ان کے جو قابل تذکیرہ نہیں ایسے گندے پانی سے اور اس پانی پورے سے نہیں اس کی ایک بوند اور اس بوند میں کرو رہا کرو رہا جراسیم اس میں سے ایک جراسیم ایک جرسیم کیا فلی ناک ہے کیا آنچھے ہیں کیا چہرہ ہے کیا سر سے پیر تک کیا آدھا ہو جوار ہے اس اللہ کو ہے اس لئے کہا بوئی ہو شرق میں ہو یا غرب میں شما میں ہو یا جنوب پہلی غرل دنیا میں آنے کی اپنے خالق اور مالک کو پہچان نہ اور پھر متوجہ کیا آدھا کیا جب یہ نہیں پہجان تھا تو جانوروں کے راستے سے سمجھا یا یہ پوری تو آدمی ہے انسان ہے یہ حیثیت آسمان تیرے لیے زمین تیرے لیے چاند و سورج تیرے لیے ستاروں کی چکمگاہت تیرے لیے بارکوں کا آنا تیرے لیے زمینوں کی پیداوار موتی ہوں گے تیرے لیے سمندر کے اندر بھی تو ہے کسی کے لیے اسی کو بھول گئے اب اس لئے ایمان والوں سے تو خاص طور پر کہا یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ وال انظر نفس ما قدم اتقو او ایمان والو ایمان کے دعوے دارو ہم ایمان والے ہم ایمان والے اللہ سے دارو وہ سب یاد کر وَلَا تَكُونُوا قَلَّذِينَ نَسُوا اللہ ان کے جیسے نہ ہوئی جنہوں نے سب کوئی معلوم نہیں تو اللہ ہی تو بھولایا واقع سب یاد پیاسے سے لے کے پتا نہیں ہر ذرے سے لے کے پتا نہیں آسمان میں کیا ہے جان میں کون سی مخلوق ہے کہا ایمان والو تم ایسے نہ ہوئی اور جو ایسے ہوئے وہ تو فاسق ہیں اور بتلا جیا کہ سب کا نتیجہ ہے ایمان کا بھی انجام ہے فسق و بجر کا بھی انجام ہے یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے ایمان والے جنہت والے کامیاب فساق و فچار اللہ کو بھلانے والے کے ناکام یہ تو خیدیت ہو گئی کہ قرآن کو ہم نے پہاڑوں سے نہیں اتارا ورنہ چورا چورا ہو جاتا اور دھرم کتنا ایک شرعہ اپنے ہاتھ میں رکھ ہے ایک شرعہ تمہیں دے دیا آؤ کتنا آتے ہو کتنا ایمان بناتے ہو کتنا تقویہ بناتے ہو کتنا خواب خدا پیدا کرتے ہو کتنی آخرت کے سامان تیار کرتے ہو ہر وقت اس کا دیان دلائے والتنظر نفس ما قدم کون سا قدم کون سا بول کون سی نظر کون سی سوچ کون سا شرعہ آخرت کے بننے میں ہے یا بگرنے میں لک ڈاؤن یہ ہے لک لوگ پتہ نہیں کیا بتا دیا آخرت کس بول سے بن رہی ہے کس سے بگر رہی ہے جس حال میں کہاں کیا اس لئے جہاں اس کی اس کا مقام بیان کیا یہ ایسا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے یہ خدا کا خلیفہ ہے یہ ساری کائنات اس کے لئے ہے جہاں اس کے یہ حیثت بیان کی وہاں یہ بھی کہا کہ جب یہ اپنی خدا داد نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے جب یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت کہا رضیت لکم الاسلام دینا رضیت تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جانور پیدا ہوا تو مرنے تک جو اس کا جی چاہے کہ ہم نے تمہیں ہوا اور حوش کے تابع نہیں کیا ہم نے تمہیں زندگی کا محصد دیا جو بیقار نہیں پیدا کیا اس اللہ کو پہتانو اِنَّ رَبَّكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الرَّارِ فی سکت ایامٍ ثم ازدوا عُلَا الْأَرْجِ يُقْسِ لَيْلَ النَّهَارِ يَقْلُبُهُ حَتِيثًا وَالشَّمْس وَالْقَمَرِ وَاللَّنَّ مُسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ آلَا لَهُ الخَلْق آلَا پہلی چیز اپنے خالق و مالک کو پہچارنا اس لیے جب یہ بہت بیراہی کی طرف اور گمراہی کی طرف اپنی اس میدالیوں کو بھلانے کی طرف چلتا ہے اور شب و روز اس سب سے غابل ہوتا ہے جس کو سمجھائے کم سے کم اپنی زبان پر اتنی لگام تو لگالے جتنی گھوڑا لگاتا ہے کہ وہ بھی مسخر ہو جاتا ہے جتنی چاہے اس میں جیسے چاہے وہ اچھلتا کتا ہو جو چاہے اس کے اندر چاہے چوبن ہو لیکن لگام لیلی اب اشارے پر ہے چلنے کا اشارہ ہے تو چلتا ہے رکنے کا اشارہ لگام پر اوہ آدم کے بیٹے ہوئے اوہ ہوا کی منی زبان پہ لگام آنکھ پہ لگام کان پہ لگام ہاتھ پہ لگام پیروں پہ لگان دماغ کی سوچ پہ لگان دیلوں کی حرکت اور اس کی دھرکنیں اور اس کی کھٹ 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 یہ دل جو کھٹ کھٹ کرتا ہے اس کی کھٹ کھٹ پر لگام کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے اس لئے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ لے یہ فرمایا کہتے تھے کہ لوگ آ کر کہتے ہیں ملسا بہت برے برے وصو سے آتے ہیں نماز میں بھی آتے ہیں کہ کہاں سے آتے ہیں یوں آتے ہیں فرمایا اس کی بنیاد وہ لقمہ ہے جو پیٹما گیا ہے اس لئے حلال و حرام کو واضح کیا ہے الحلال وبین والحرام وبین صاف صاف اور کسی کو کسی حلال و حرام کسی چیز کی حلال و حرام کہنے کا حق نہیں ہے کسیب آشد حلال وہ جس پہ اللہ نے حلال کہا اور جس کی خبر اپنے نبی کے راستے امت تک پہنچائی حرام وہ جس پہ اللہ نے حرام کہا جس کی خبر اللہ نے اپنے نبی کے راستے امت تک پہنچائی فرماتے تھے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اللہ کے ایک نظام ہے اتنا خون بنتا ہے اتنا کب بنتا ہے اتنا کل شب اتنا یہ وہ اور کچھ وہ ہوتا ہے جو فضلہ بن کر وہاں آ جاتا ہے اور اس پر بھی حضرت مانا یا صاحب رحمت اللہ نے تو عجیب بات فرماتے تھے اس پر مراقبہ کیا کرو مراقبہ یہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشاہد کو ہمارے بزرگان دین کو جو ہمیں خلوت میں کہ خلوت اور جلوت دو مو برابر ہو جیسے صحابہ کی جو خلوت میں وہ جلوت میں جو جلوت میں وہ خلوت میں جس اللہ کا لر جس اللہ کا خوف جس کی حضرت جس سے محبت جس کے سجے جلوت میں وہ خلوت میں جس کو راضی کرنے کا جذبہ خلوت میں وہ جلوت میں اس لئے صحابہ کا خلوت جلوت سبیت اور مشاہد کہتے ہیں اپنی خلوت کو سہی کرو جلوت کو سہی کرو ہاں جن پر تالے پڑے ہوئے ہوں جن پر مہرن لگی ہوئے ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَ مَآمَنَ النَّاسِ مَعْدُوا عَمِنُكَ مَآمَنَ الصَّفَا ایمان یہ بنا جو ان کے پاس ہے ایمان مطلوب جس کے عدلہ سے لے کے حالہ تک ایمان کی چوٹی پر ہے جس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے یہ سوچنے والے خل احمق ہیں بے وقو میں انہیں پتانے ہیں ستا علم غلن ادن کشف الغبار ستا علم غلن ادن کشف الغبار اکانت تحت حجلی کفرس او اعمار بہت اچھل رہے ہو بہت کود رہے ہو بغلیں بجا رہے ہو رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہو آپ پتہ نہیں چاچا چاچا بتا رہے ہو جب لک ڈاؤن جب ہوگا جب لک ڈاؤن ہوگا گھڑا کھوڑا جائے گا اندر جب ادھرے گا اس دن پتہ چلے گا گھوڑے کے سوار تھے یا گھدے کے جنت کے راہی تھے یا جہنم کے خدا رسول کی رضا خشندی کے راہ تھے یا ان کے غزب تھے اس دن پتہ چل رہے گا اور اس دن باپ نہ بیٹا بھائی نہ بیوی دوست نہ باب دولتیں نہ وہدیں پرسیان نہ حکومتیں نہ کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے اس لئے اللہ کے کتنے احسانات کی لقد من اللہ علی المؤمنین خود اللہ اس کو لفظ احسان کے ساتھ ذکر کر فرما رہے ہیں اللہ نے بڑا احسان کیا اللہ کی احسانات کیا کمی ہر سانس جو لے رہے ہیں یہ جو بول رہا ہوں اب بولتے بولتے رکھ جائے اندر کا اندر روڑتے ہر سانس لیکن اللہ خود احسان کے ساتھ لقد من اللہ علی المؤمنین ایمان والغاقر جن کا یہ دعوی ہے ہم ایمان والی ہے برا احسان کیا برا احسان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيْزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِمْتَانُوا مِنْ قَبْلَ فِي بَعْلِمُهِ محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم جو انہی میں سے ہیں بیج کر احسان کیا اور احسان لی صرف آپ کی تو تشریف آوری آپ کا وجود کہ وہ علماء کو اللہ جزائے خیر دے صحت مداروں کو اللہ جزائے خیر دے کہ جس دن حضرت آمینہ کے پیش سے آ رہے ہیں اس دن سے لے کے اللہم بالرفیق الاعلیٰ تک وہ پوری صحت جس طرح لکھی ہے اس لئے کیوں کہتے ہیں صحت جو ہے وہ صحت کے جلسوں کا نام نہیں ہے صحت کے معنی تو چلنے کے ہیں سارے سیر سیرن وصیرتن جو سانس جو راتیں جو دن جو غم جو خوشی جو گھرے لو زندگی جو ازواج متحرات کے ساتھ وہ میدانوں میں جو بدر میں جو اہد میں جو خندق میں جو طبوک میں جو غزوے ساتھ رقاو میں وہ ایک تھجر پہ گزارا سب کے پیتوں پہ ایک پتھر آپ کے پیت پہ دو پتھر وہ چٹان کہ سب کی قدال تھا وڑا ہونا چاہیے جواب دے دیا نبوت کی قدال نے چورا چورا کر دیا اب وہ قدال نہیں ہے یہ جتنے عمال دعوت ہے خدا کرے ہم ان عمال کو سمجھے اسی لئے اس کے فضائل جش کے تعلیم کے ذکر کے تصویر کے نمازوں کے نوافل کے اشراق کے تحیت الوضو کے تحیت المسجد کے ان کے فضائل قرآن کے ایک ایک ہر کے کہ وہ 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 قدال جس کو آپ خندق کی اس چٹان پہ مالی چر چورا چورا ہوئی تھی وہ قدال تو ہمارے پاس ہے نہیں ہاں وہ تعلیم کا حلقہ وہ تنہائی کی خشو خضو والی نماز اب فضائل نماز پڑھو صفیاء کرام نے جس نماز میں بارہ ہزار چیزیں اور اللہ جزا خیر دے اللہ علماء کی عمروں برکت دے جا خیر دے پوری امت پر بڑا احسان ہے اس سارے کو بارہ چیزوں میں اور ان بارہ میں کی ہر ایک چیز میں تین تین چیزیں اور اس کی اپنی آہ ہوتی ہے وضو سے کیونکہ سب سے پہلے وضو میں تین چیزیں ہیں کہ جب آدمی وضو کرے وہی نیت اپنے اور اللہ کے درمان کا اس وقت میں وضو کرنے جانا ہوں میں نے اپنے دل کو تمام کی ناس اور کپٹ حسد رات کو بیان کہہ رہا ہے حسد کتنا برا ہے اور ہر ایک میں یہ مطلع اس سارے سے میں اپنے سینے کو پاک کر رہا ہوں بھائی سے نہ بہنوں سے عزیزوں سے دوستوں سے ساتھیوں سے نہ چھوٹوں سے عوام سے نہ خوال سے کسی سے میرے سینے میں کوئی کپٹ نہیں کوئی کنہ نہیں کسی سے حسد نہیں کہ پہلی چیزیں یہ بتائیں خوضوں میں سبحان جس لائن کی جون سی کمی کو کوئی سوچ سکتا ہو اس سب سے میرا دہ پاک بھی ہے پاکی کے کلمیں بھی دی ہے جیسے کوئے میں ڈھول ڈالو تو کوئے کا پانی آتا ہے کہ تسبیح پڑھتے ہو دل کی گندگیوں اس ڈول سے دل کی گندگیاں نکلتی ہیں اس لئے آپ کو دعوت تعلیم اور تسکے نفس یطلو علیہم آیاتی ویسکیہم جتنی گندگیاں جو چیزیں اللہ کو بننے کی طرف سے ناپسند ہیں اس سب کی صفائی کا سامان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دیا گیا کسی لئے ذات حضرت نے ہم کو متوجہ کیا تھا سیکھنا ضروری ہے جانے تو سیکھیں پہلے جاننا ہے علم ہے اللہ کون کیسا اس کے اسماء حسنہ میں سب بتا دیا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا يُصَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لَهُ یہاں تک درق کے پتے ہلتے ہیں ہمیں ہلتے نظر آتے ہیں وَاِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّهِ سَبْدَهُ بِحَنْدِ وہ ہلتے نہیں ہیں وہ تصویحِ خدا کرتے ہیں انسانو اس عبرت حاصل کرو ہر قدم پر سبق ہے سیکھنا ہے سمجھنا ہے کرنا ہے اور یہ ساہرہ سب کچھ کر کے کہ وہ بہرہ چیزیں جو نماز میں کیا اگر نماز بن گئی وہ نماز میں آگئی وضو سے لے کے سلام پھرنے تک مَنْ شَحْحَتْ سَلَاةُوْ شَحْحَتْ حَيَاتُوْ جس کی نماز سہی اس کی زندگی سہی جس کی زندگی سہی اس کا باو دینے والا وَاِمْ مِنْ شَيْدِ اِلَّا عِنْ دَنَا خَزَائِنُ بِقْ وَلَلَّا نِعْمَتِ تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی تمہارے تم لیتے تھک جاؤگے رب تمہارا دیتے نہیں تھکے گا اس کے پاس جو کچھ وہ شک تمہارا لیے ہیں ایک نماز بنا لو نماز نماز نہیں بنے لگی جب تک کہ جس کا سجدہ کرتے ہو کس کے سامنے رکو میں چھکتے ہو جس کے سامنے دست بستہ کڑے ہو جس کا کلام جو وہ کہتا ہے وہ بولتے ہو آج کے دنیا کہتے ہیں جو ہم کہیں وہ کہو جو ہم کہیں وہ کہو جو ہم بھلوایا بولو ارے میرا اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ کہو الحمدللہ رب العالمین میں کہتا ہوں یہ کہو الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں یہ کہو مالک یوم الدین اور میں ہی تم سے کہتا ہوں یہ کہو جاکن عمد و جاکس ولد باللن تک کہلوایا وہ جو وہ چاہتا ہے اب پھر وعدہ کیسا کیا شروع کی تینوں تیری شروع کی تینوں میری حمد میری سرہ میری بزرگی میری بچ کی عادی تیری عادی میری عبادت میری مدد تیری اخیر کی تینوں تیری ہدایت تیرے لیے انعماد کی راہ پر چلانا تیرے لیے دعائیں تیری قبول غزب والے راستے سے بچنا اور راستے سے پھٹکنا بچلنا پھسلنا بہکنا اس سب سے حبالت وہ تیرے لیے شروع کی تینوں میری شروع اخیر کی تینوں تیری بیچ کی عادی میری عادی تیری مہر اللہ وعا لَكَ الْحَمْدُ قُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ قُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ قُلُّهُ بِعَدِكَ الْخَيْرُ قُلُّهُ وہ کیسا ہے ارحم الراحمی اس کو پہچاننا اس کو ماننا اس کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتارنا اسی لئے وہ آئے تھے کانوالے کانوالے تو جب جو چاہے ذہن بن جاتا ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا کانوالے بھاگے ہوئے آئے ان کو پتا چلا کہ جس نبی برحق جس نبی آخر زمان جس آخر الانبیاء جس کی پیشنگوئی تھی اور سارے نبیوں نے بتائی تھی وہ تشریف لے آئے ہیں اتنا سنار کانوالے بھاگے قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے جیسے ہمارا سارا مجمع کہتا ہم نے اس کام تو اپنا کام بنا لیا ہم نے کام تو کام بنا لیا قَالَتِ الْعَرَابُ عَمْنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُو تھوک مت اُڑاؤ تھوک مت اُڑاؤ شور مت مچاؤ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی اصل ایمان کی اصلی جگہ وہ دل کی چہرائے ہیں ابھی وہ کلمہ وہاں نہیں اترا ہے ہم نے کام کو کام بنا لیا ابھی نہیں جب تک اس کے اپنے مقام سے لے کے عالمی تقاضوں تک وہ اپنی مسجد کا عمومی گشت ہو وہ اپنا دوسرا گشت ہو وہ اپنی مسجد کی تعلیم ہو اپنے گھر کی تعلیم ہو وہ صبح شام کی تصفیحات ہو انفرادی عامال استعمائی عامال مقامی عامال عالمی عالی عامال اور اس کی ذمہ دالیاں کہ اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو تھوک کر اس لئے مقامی عامال محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مرسلمان کی جان مال اس کے اپنے لئے ہے ہی نہیں یہ تو دین کے لئے ہے یہ جان مال دین سکھنے پر بھی لگائے گا اس لئے سب سے پہلے ایمان کے ساتھ فل سیکھو 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 کتنے ملکوں کے سفور کتنے پیدل کتنے اندر ابھی تو مسلم دعائیں حالانکہ ہمارے پاس دوی چیزیں ہیں دعوت اور دعا تمام نبیوں کو یہ دیا گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و مکمل دعوت اور دعا ہر قدم پر کس حال میں کیا حالات آئے کہاں چاہے کس حال میں حکم کیا ہے بس تقم کماؤں ورد جو تم سے کہا گیا ہے وہ تم کرو پیادے نبی آپ تو جمع رہیے جس بات کا حکم دیا جیسے آٹھ سال کے بچے نے اببا سے کہا تھا وہ اسمائل جو بڑی امنگوں کے بعد بڑی تمنہوں کے بعد بڑی دعاوں کے بعد اللہ نے دیئے تھے علیہم السلام والتسلیمات ابھی آٹھ ابھی آٹھ سال کے عمر ہے یا بنائی انیہ را فی المنامی انیہیز بہت انظر مادہ ترہا نور نظر اوہ نور نظر لخت جگر خواب دیکھا تمہارے گلے پر میں چھوڑی چلے رہا ہوں کیا رائے رائے یابد فعل مات عمر اس گھر میں اس چھکی میں اس پوٹھڑی میں ارے اوپر آسوان نیچے زمین چاروں طرف پہار رکستان میں جب ماں کی گوڑ میں آگ کھولی ہے کبھی آپ کے سینے سے لگا ہوں اور پیار دیکھا ہے پہلے دن سے لے کے آج تک یہی سبق پڑا ہے سنا ہے مذاکرے سکے ہوئے ہیں اللہ سب تک کرنے والے اس کے حکم کی تابعہ داری ہی میں کامیابی ابباجی اس پہ پوچھنے کی بات نہیں جو اس کا حکم ہے وہ کرو جائے یہ گھروں کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے جب گھر میں تعلیم صحیح ہوتی ہے چھے نمبر کے مذاکروں کے ساتھ بھی اور گھروں کی اپنی آج آج امہ نے کل دادی نے صبح آج بیوی نے آج کماری بچی نے آج بیٹی نے کہتے ہیں باری مشورہ کر کے تعلیم کون کرائے گا چھے نمبر کا مذاکرہ کون کرے گا تشکیل کون کرے گا پھر کون کہاں سہر و زامیہ کتنے دستین اور کتنے چلے اور کتنے اندر کتنے بیرون اور کہاں اور کس نیت سے اس لئے مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نیت میں اس عط پیدا کرو اپنی مسجد کا ہفتے واری عمومی گشت کرو تو نیت پورے عالم کی کرو تم اس عالمی نبی کے نمائن دے ہو گھر کے کونے میں اپنی گھر کی تعلیم کرو نیت پورے عالم کے ہر گھر کی کرو آواز پہنچانے والا وہ ہے جس نے جنگل بیابان میں اللہ کہہ رہے ہیں حج کا اعلان کر دو اللہ پاک یہ اوپر آسمان نیچے زمین پہاڑو رکستان میری ایک آواز ابراہیم تمہارے زمین میں تو آواز لگانا ہے پہنچانا ہمارے زمین میں اور کیسی پہنچائی آج تک وہ حج ہو رہا ہے اور قیامت تک ہدا رہے گا آواز اس لئے مارا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْدِ اللَّهَ دَالِكَ تَقْدِیرُ الْحَزِزِ الْحَزِزِ تم تو سورج کی چال چلنا سیکھو کتنے سلویلے کتنے تُفون کتنے بادل کتنی رکاوٹ ہیں سورج کے راستے میں بھی رکاوٹیں آتے ہیں نا وہ سورج اس سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا لیکن اس کے آگے جب بادل آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں تھا نمیان کہاں گئے بادل بھی آتے ہیں اور بہت گہرے آتے ہیں اور آپ حضرت نے بہت متوجہ کیا میں تو کہہ رہا تھا کہ حضرت کے بیان کے بعد کسی بات کی ضرورتی اصل تو عمل ہے کہ ہم اللہ پاک ہے میں عمل کی توفیق دے اور وہ سارا سمجھا اندر باہر ظاہر باطن دل دماغ سارا سمجھا دیا اور ذمہ داریاں بتلا دی مانوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب سے اس کو پیدا کیا اور اس کو جو ذمہ داری دے دی مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں جانا ہے آج اتنے بچ کر اتنے منٹ اتنے سکن روزانہ ہوتی ہے نا تم دلی مجال ہے کہ ایک سکن آگے پیچھے ہو جائے اپنے طلوع گروب میں وہ شم سے تجریل مستقل اور جگہ نہیں بدلتا مشرق مغرب وقت کی پابندی اس لئے بار بار ہم کو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اعمال وقت کی پابندی کے ساتھ جیسے نماز کے لئے وقت ہونا بہت ضروری فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھی جائے گی زہر اصل مغرب شاہ اس کے اتاعت بتا ہے اور کیسا اس کا کیسی تقریم کیسا تائم جیبر افتار شہر امسا اس ساری چیزیں بتا ہے کہ تم تو سارے سورج کی چال پر آ جاؤ فرماتے تھے مشرق سے نکلنا ہے مغرب سے اور اس رفتار کے ساتھ چلنا ہے اس رفتار کی بھی بتلا جی اس لئے فرمایا القصد القصد تبلغون بہت زیادہ جوش ہمیں متا جاؤ کہ کون باپ اور کون مار کون بیویر ہے وقت تبلغ کرنی ہے اس پر متا ہو جوش نہیں ہوش پابندی اصولوں کی نہج کی بڑوں کی مشورے کی کہ سب سے بڑی چیز مشورے کتابے ہونا جس نبیر پر حق پر جس کی تعلیمات جس کی تعلیمات قیامت تک آنے والے ہر فرد و بشر کی دنیا آخرت کی مکمل کامیابی کی زمانت لے ہوئے جن کی تعلیمات ان سے کہا جا رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مشورے کلیا کریں اللہ ہمارے بڑوں کی ہم کو بات سمجھنے کی توفیق دے انہوں نے جس طرح سمجھایا ہے بڑے حضرت کے ملفوزات پڑھو ان کی باتیں دیکھو مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ نے جس طرح اس کے تشریح کی حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ ان حضرات نے اور ان کے اببا اور ان کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلح مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ ٹاپ کے والی تھے اور کیا دولتیں اور کیا سمینیں اور کیا حیثیتیں کہ وہ قربانیاں دی وہ قربانیاں دی کہ یوسف اینعام کو مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ رحمہم اللہ رحمہم اللہ اعلاللہ مراتبہم و جعلاللہ مسواہم بہت بچپن کے عمر میں لے آئے تھے وہ جن کے وہاں باغات اور سمینیں اور بہت سارا اپینہ کہ ہاں اممہ جی کے پاس جاوے تو وہاں کچھ نہیں اببا کے پاس آوے تو وہاں نیت بندی ہوئی ہے اور یوسف ہیں آنکھوں کے تارے جگر پارے بھوک میں چل ملا رہے ہیں مران علیہ صاحب رحمت اللہ نے بہت دروازے پر بیٹھے ہیں دیکھا جہاں اس وقت ان حضرات کی قبریں ہیں وہاں چھپڑ تھا تین پڑا ہوا تھا نیچے ہیٹوں کا جولہ تھا وہاں کچھ وہ دھوان اٹھا ہوا دیکھا پوری تیزی کے ساتھ یوسف آٹا کہاں چل آیا مران علیہ صاحب رحمت اللہ اللہ کام گئے اب آجے اب آجے جھوڑی نہیں کی ہے کسی سے بھیک نہیں مانگی ہے مجھے بھوک بہت لگی امہ جی کپاس گیا ہے وہاں بھی کچھ نہیں تھا یہ جو لکڑی کا صندوق اس میں آتار ڈال اور چاوت اس کی درازوں میں سے میں نے پورید کے آتا نکالا ہے اچھا یوسف آج کے بعد تیریس چار دیوارے میں کبھی پاکا نہیں آئے گا قلندر حرچ گوید دیدہ گوید قلندر حرچ گوید دیدہ گوید جب چشم بشیرت ہوتی ہے جب ایمان کی فراست اتقو فراست المؤمن فا انہو ینظر بی نور اللہ جیسے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے لوگ بہت کہتے ہیں وہاں بابو تھا کہتے تھے کہ میں تو وہاں ملازمت کرتا تھا دلی میں بہت کہتے تھے وہ مسجد ہے اور وہاں ایک بزرگ ہیں اور وہاں ہے چلو چلو ایک دین آ گیا میں جیسے آیا حضرت کو بات کر رہے تھے میری اپنی بات کے بعد مجھے فرمایا تم کچھ کہو یا اللہ آجیف نہ یا میں کچھ جانتا نہیں کچھ کہو کچھ کہو کچھ کہو میں نے جب جانتے ہو کیا ہوا جانتے ہو کیا ہوا یورپ پہ چوٹ پڑی ہے یورپ پہ چوٹ پڑی ہے تیری اس ایمان کی بات سے قلندر ہرچہ گویت دیدہ گویت اتقو فراست المومن فا انہو ینظر بی نور اللہ مومن کی فراست سے در دے رہو اس لئے میں کہتا ہوں لوک ڈاؤن لوک ڈاؤن کہہ کے بے کار اور معتل نہ ہو جاؤ لوک ڈاؤن نیچے دیکھو وہ قبر وہ گھڑا وہ پچھلیوں کا پھستہ انگلیوں میں انگلیاں کی طرح یا وہ جن منتحہ نظر تک یا ذنت کی کیاری یا جہنم کا گھڑا یا وہ چھنڈی ہوا ہیں یا وہ بشر و نظیر بشر و مبشر ان کی خوشحبریاں لوک ڈاؤن وہ ہے وہ لوک ڈاؤن پتہ نہیں لوگوں نے کیا بنا لیا اس کو پھر جب سن سہ تاجیس میں وہ ساری بلی اجیری ہے تباہ ہوئی ہے بڑے بڑے کروڑ پتی ہمارے کے مقبرے میں آکر پناہ لی تھی کھانے کو نہ پینے کو بڑے لی کا کنکشن ختم ہم پانی نہیں روٹی اللہ صبر کو نور سے منور فرمائے آلہ سے علا درجات نصیب فرمائے مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جو ہم نخرے کرتے ہیں نا دستر خان پر یہ دہ چلی ہوئی ہے یہ دہ کچھی ہے یہ دہ ایسی ہے وہ ٹکڑے جو فیک مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ ان ٹکڑوں تو جمع کرتے تھے اور تھیلے میں بھر کے خود لے جاتے تھے اور وہ بڑے بڑے رئیس انتظار میں ہوتے تھے خدا اپنا تعرف کرا رہے ہیں حالات میرے لانے سے آتے ہیں میرے لے جانے سے جاتے ہیں ضابطہ تمہارے لئے ایک ہے مجھے مانو میری مانو مجھے مانو میری مانو مجھے مانو میری مانو مجھ سے کہو ایمان اعمال دعوت ایمان اعمال دعا وہ کرو پتی انتظار میں رہتے تھے ایک دن وہ وہاں مسجد کے کونے میں ہینٹ پم تھا اس سے لوگ پالے تو باہر کا سارا کلیکشن ختم تھا محلے والوں میں سے کوئی آیا آؤ اس نے اس سے پانی لینا چاہا تو وہ جو اندر ہوتے ہیں اس لئے کہتے ہیں ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو مسجدوں کے دروازے پر استقبال والے کھڑے ہوتے ہیں جہاں ترتیب بنتی ہیں یہ استقبالیاں جمعاتے ہیں اور یہ فلانی جمعاتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ استقبال اگر اس کی اجنبیت در ہو گئی میں اپنے بھائیوں میں آیا میں اپنے آنے کی جگہ میں آیا اللہ نے میری دستگیری فرمائی مجھے سگی جگہ پہنچایا اگر اس انداز سے استقبال ہوتا ہے تو نجانے کی شراد شاہ ارادے بدل جاتے ہیں نیتیں بدل جاتی ہیں قربانیوں کی سطح بلند ہوتی ہے دعاوں میں جان پڑتی ہے خدای فیصلے آسمانوں سے زمینوں پر آتے ہیں یہ آنے والے یوں معاملی نہیں ہوتے ہیں اس لئے ہم کا حکم ہے خبردار جتنی بدگمانیاں کرنی ہے جیسے میں نے کہا مانا ہی لیا صاحب رحمت اللہ علیہ تو اس وقت مراقبہ کرنے کو کہتے ہیں کتنا اچھا پانی رات حضرت نے فرمایا تھا نا وَجْعَلْنَا بِنَ الْمَا اِكُلَّ شَيْحَيْحَيْ یہ ہے تیری حیثیت تو کیوں اتنا اتنا آ رہا ہے کیوں گھمنڈ کے نعرے لگا رہا ہے آئی ایم آئی ایم میں کچھ میں ابے تو تو یہ ہے پاک پانی کو ناپاک تو نے کیا اور آگے پکھانا کتنا اچھا کھانا تھا کیسا لذیذ تو خود ناک بن کرتا ہے جس طرح ایساہی کھانے پینے کو تو نکندہ کیا ہے یا ایمان کی دعوت یا ایمان کا کلمہ یا اللہ کی وحدانیت یا اللہ کی توہید یا اللہ کی حضمت یا اللہ اکبر الاکبر تیرے اس جبان سے مولا ہے وَلَمَّا اَدْخُلِ الْاِمَانِ ابھی یہ بڑا دل کی جہرائی میں نہیں اتری تُو نے اس کو کتنا یہ بھی بولا وہ بھی بولا اللہ بڑے پیسہ بھی بڑا ملک بھی بڑا زمین بھی بڑی پاؤن بھی بڑا لال اے اس کلمے کو خراب کیا تُو نے اگر پانی پی کر پیشاب کیا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بڑا بول کر تُو نے اپنے ایمان کو ڈامہ ڈھول کیا ہے مانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم تعلیم کا حلقہ نیچے سے لے کے اوپر تک فرشتوں کے تانتہ رب العالمین خوش فرشتوں پر اب کیسے علانات اس تعلیم میں تُو نے بیٹھ کے کیا کیا شاندار بیڈیانیر شاندار پلار مرنب سلم کھا کر جو تُو نے کیا ہے اس تعلیم کے حلقے کیا ورنہ یہ ورنہ یہ عمالِ دعوت کیا خندق کا ہتھوڑا تھا کیا خندق کا ہتھوڑا تھا جس نے اس چکان کو ریزر ہیزہ کر دیا تھا اور آگے کی ساری دکھا دی تھی وہ تحت و داک تمہارے ٹھوکروں میں آئیں گے وہ سرعہ پہتے ہاتھ میں کنگن پہنایا جائیں گے وہ اس کی بیٹی سلافہ تمہاری باندھی بنے گی اب وہ ہتھوڑا نہیں ہے اب وہ خندق نہیں ہے یہ جتنے عمالِ دعوت ہیں وہ نبوت کی داقت مولانا یا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عمال تو وہی ہیں اس عملوں میں سے ہر عمل کی تاثیر وہی ہے تصویح کی دعا کی تعلیم کی اللہ کے لئے مارے مارے پھرنے کی لوگوں کی قیلی قسلی سہنے اور برداشت کرنے کی اس کی ساری وَلَنَسْفِرَنَّ عَلَى مَا عَدَيْتُمُونَا نبیوں سے بھلوا کر ہم کو سبق پڑھایا رات جیسے حضرت نے اشارہ کیا تھا اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيْنَا کہ وہ سارا ہم کو ہماری تعلیم ہے کہ پھر یہ عمالِ دعوت وہ ہتھوڑا ہے اس راستے کی جتنے رکاوٹیں اللہ تنہ تنہا بلا شرکتیں خیرے اپنی قدرت سے چورا چورا کرے گا اِذَا شْتَدَّدْ بِقَلْ بَلْوَا اِذَا شْتَدَّدْ بِقَلْ بَلْوَا فَفَقِّرْ فِي عَلَمْ نَشْرَ اِذَا شْتَدْ بَلْوَا اِذَا شْتَدْ بَلْوَا جو خدا رات لاتا ہے وہی خدا اُجَدَا بھی لاتا ہے اسی لئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے بہت تانے دیے جس گلی سے گلی سے یہ جارے ہیں جیسے وہ سارا ہو رہا ہے اس وقت بھی ہو رہا دنیا میں یہاں تک آپ کی بشر تھی آپ پر بہت بہت پڑا آپ نے چادر تان لی اور اندر ہی اندر پڑ رہے ہیں وَبْوحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى پیارے نبی یہ چادر تان کے گوشہ نشینے کا وقت نہیں ہے یہ میدان میں آنے کا وقت ہے یہ توحید کے آواز لگانے کا وقت ہے یہ اللہی سبت اسی سے سبت کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں اس کی پکار پکارنے کا وقت ہے کم فاندر اٹھ کھڑے ہوئیے اور اندار کا ترجمہ بڑا اچھا کیا ہے حضرت سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کہ حضور کی جو دو صفتیں بشیر و نزیر بیان کی خوشخبریاں سنانے والے تم دے ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے وہ تمہیں احد کے پہاڑ پکے برابر جا تم گھر سے نکلے مسجد کے ادازے سے ہر خدم پر یہ تم نے کسی سے ایمان کی بات کی تمہارے لئے حرمت وہ بشیر خوشخبریاں وہ بشیر المؤمنین ایمان والوں کو وعدے سنائیے وہ نزیر یہ نزیر کس کو کہتے ہیں درانے عام طور پر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے درانے والے درانے نبی درانے دھمکانے آتے ہیں سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ کیا ایک آدمی ایک راستے جا رہا ہے سامنے سے کوئی آ رہا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو میں اپنی خالہ جائم کی ہاں جو بلکل ماں کے برابر ہے میرے ماں تو ہے نہیں اب میں خالہ جائم کی یہاں جا رہا ہاں وہاں 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 ہاں بھائی وہ تو بڑا حق ہے ان کا تو جیسے رات حضرت نے ہم کو متوجہ کیا تھا حقوق العباد کی طرف ماں باپ کا بھی بھائی بہنوں کا بھی پروشوں کا بھی پوری امت کا بھی اور ہر دیفعہ ہر فرد بچڑ جو اللہ کے کمبے کا ایک ایک فرد اس کا ہر ایک کام پر حق ہے پھر وہ حقوق کی فہرشتی ہے بہت اچھا کر رہے ہو خالہ جان کے پاس لیکن یہ جو تم جا رہے ہو نا میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں راستے میں ایک اکسیدنٹ ہوا ہے خون بھی بہہ رہا ہے لاشاں تڑپ رہی ہے پولیس کے امبر اور وہ گاڑیاں ہے اور جو ادھر سے جاتا ہے اے کون ہو کون جا رہے ہو یہ سکوٹر کس کا ہے کہاں سے جا اتنے سوالات کہ ہو سکتا ہے کہ خالہ سے تمہاری ملاقات بھی نہ ہو سکے اور تم اسی میں رہ جاؤ پھر چاہتے ہیں میں خالہ کے ہاں نہ جاؤں بھائی کہتا رہا ہوں وہ تو بھوڑا ہف ہے لیکن وہاں جانے کا دوسرا راستہ بھی ہے اس راستے سے جانے بھی بہت آسانے پہ بشیرہ و ندھیرہ انسانوں اللہ کے جس غیر کے عقیدے کے ساتھ آسمان سے یوں ہوگا اور ستارے سے یوں ہوگا اور سردی میں یوں ہوگا اور کرمی میں یوں ہوگا زمین سے یوں ہوگا اور ملک سے یوں ہوگا اور دولتوں سے یوں ہوگا اللہ کے غیر سے ہونے کی جو آواز لگا رہے ہو اور جس عقیدے کو دلوں میں چھپائے ہوئے ہو غلط ہے ٹھوک رہے کھاؤگے ٹھوک رہے کھاؤگے منزل تک نہیں پہنچ پاؤگے وہ جو تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے اللہ کو راضی نہیں کر پاؤگے راستہ بھلو عقیدہ شہی کرو اِنَّكَ لَسْتَ بِيْرَاهِ اِسْتَحْدَتْنَان اول تو وخید تو تیرے سے پہلے کوئی نہیں تیرے بعد کوئی نہیں اسمائے حسنہ کہ جس کو صرف نام پڑھو تو دعا قبول اور جو مانگو وہ بھی لے اس لئے یوں کہ امت ہمارا تاجیر ہمارا کاشکار ہمارا مزدور ہمارا کارخاندار ہمارا عہددار جو جس طرح کہ ان کے لئے رات کو فرمایا تھا فضائل ہیں فضائل بھائی تم جس طرح کی یہ ملازمت کر رہے ہو تم جس طرح زمینے جوت رہے ہو تم جہاں اس کے غلے بیچ رہے ہو اور تم یہ جو مکان بنا رہے ہو اس میں نقصان کی جو جو شکلیں ہیں اللہ کی ناراضی کی جتنی شکلیں ہیں اس سے بیار کے ساتھ حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ خیر خواہانہ انداز میں کہ سامنے والا یہ کہہ دے اس آدمی کو مجھ سے کیا لینا ہے؟ بھائی اس کے کہ یہ میری آخرت بنانا چاہتا ہے جیسے صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ نے کہا جب گئے ہیں جماعت لے کر علاقے میں کیا چاہتے ہو؟ ملک دولت عہدے بیٹیاں بھوئے انما ہممنا الاخرہ ملک تمہارا تمہارے پاس دولت تمہاری تمہارے پاس زمین تمہاری تمہارے پاس اے ہماری آخرت بن جائے لک داؤن یہ ہے لک داؤن ہماری بنے اور چھوکے ہم نبی سراپا نور سراپا رحمت کے نوائن دے ہیں انہوں نے ہم کو جیسے راج پہا تھا ہم المخلصون اخلاص کی چوٹیوں پر ہدایت کے شراغ ہر ایک کو راستہ دکھے گا انپر سے انپر کو بھی راستہ دکھے گا اب بہت انچی صلاحیت والوں کو بھی راستہ دکھے گا من کان یستن منکم فلیستن بیمن خجمات جو اپنی زندگی کی باگڈور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے جو اپنے لیے صحیح راستہ چاہتا ہے ان کے ہاتھ میں دے دل گزر گئے کہ وہ صحابہیں ہم مصابح جدا اعمق ہم علما یوں ست علم نہیں تھا ان کے پاس جیسے لوگ کرتے کبھی کسی سے علاہم کچھ پڑھ لیا کبھی اخباریں پڑھ لیا اپنے نام سے چھاپ دیا حضرت نے یوں فرمائے صحابہ اور ابھی چار پانچ دن پہلے حضرت نے مفتی تقریب اسمانی سال اللہ کی عمر میں بہت برکت ہے بہت برکت میں تو اپنے ہاں سن رہا تھا یہ جو اختا اور جو فتوہ لکھتے ہیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے اپنے اس کو بیان کرتے کرتے یہاں تک فرمایا کہ امام نووی رحمت اللہ نے اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ نے کہ جس فتوے پر یہ مفتشات دستخط کرتے ہیں وہ دستخط ان کا نہیں ہے انہات توقیع رب العالمین یہ تو رب العالمین ہے اس لئے کہ الحلال وہ جس کو اللہ حلال کہے حرام وہ جس کو اللہ حرام کہے نہ کسی مفتی کو نہ کسی کو کسی کا حق نہیں ہے اور وہ اہل کتاب جنہوں نے حلال و حرام و حرام کو حرام ان کی طرف بتایا ہے ہمیں تو اللہ نے علماء بھی ایسے دیئے ہیں مفتیان بھی ایسے دیئے ہیں مسجدیں بھی ایسے دیئے ہیں میں تو رات بچے آئے تھے وہ یہاں جو ہدایہ پڑھتے ہیں میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو پر عبر تعلیم ہو رہی ہے مدر سے سارے کھلے ہیں ماشاءاللہ تعلیم ہے اور پھر میں نے پوچھا ہدایہ اولاں کون پڑھاتا ہے آخرین کون پڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے تو انہوں نے علا قدد الحسنہ روسالی بتائی میرے دوستوں نعمتیں 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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَشُّوْحَا تمہارے کم کی طرح ختم ہو جائیں گے تمہاری جنتیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے نہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهِ ایک نبی سرابا رحمت کو بھیج کر کتنا بڑا احسان کیا ہے حیوانیت سے وہیمیت سے درنبگی سے نکل کر خدای خلافت کا جوڑا صفغت اللہ خدای رنگ میں رنگنا اتبعو حادر نبی الامی اس نبی امی کا دامن کھام لو وہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے کھاؤ کماؤ پیو پہنو شادیاں لیکن مقصد تمہارا اللہ کو راضی کرنا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رب کو راضی کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا ہے کہ ان کی چال چلو یا ایوہاں نبی حسبک اللہ ومن اتبعاک من المؤمنین پیارے نبی آپ کے لئے اور جو آپ کا دامن تھام ہے عقیدے میں عبادت میں اخلاق و عدات میں پہنے اورنے معاشر سماج و سسائیتی میں خلوت میں جلوت میں سفر میں حضر میں صحت میں بیماری میں طونگری میں فاقع کی حالت میں جو جتنا آپ کا اتبعہ کرے گا ان کے لئے اللہ کافی ہے یا ایوہاں نبی حسبک اللہ اور جس کے لئے اللہ کافی ہو جائے اس لئے جو ہمارے مشاہدہ چشت ہیں نا ہمارے مشاہدہ چشت جو باقعیدہ جن کے ہاں ذکر و ازکار کی مجلس ہوتی ہے اور مانا تشویر وہ بیچ بیچ میں کہلواتے ہیں یا باقی یا کافی یا باقی یا کافی یا باقی یا کافی انتل باقی انتل کافی انتل باقی انتل کافی انتل باقی انتل کافی کہہواتے ہیں ایک تیری ذات ہے جو باقی ہے جس کو فرنانی کلو شئید یہ ہے لوک ٹاؤن پتہ نہیں کیا سمجھے لوگوں نے لوک ٹاؤن کو آخرت اللہ اس کے حکم نبی کا طریقہ اور اصل آخرت اس لئے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ در سے نکلے کچھ صحابہ بیٹھے تھے قرآن کی وہ آیت بتاؤں کہ جنت میں جانے میں صرف مرنے کا انتظار مرے نہیں کہ کہے نہیں امیران محمد صلو بتائیے فرمایہ جو نماز کے بعد آیت الپرشی کا احتمام کرتا ہے وہ مرتے سدھا جنت میں جائے گا سیکھنے سکھانے کی اور یاد کرنے کی یہ چیزیں ہیں ارے وہ بتاؤں کہ آدمی ہر وقت فکر میں رہے کہ کہیں کوئی بول کوئی نظر کوئی عمال کوئی خاموش رہنا یا نب بولنا کہ کوئی چیز اپنی پکر کا سبب نہ بن جائے اب میرے الماملین ضرور بتائیے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْتِ ایک سر لے کے برابر کی آنکھوں سے سامنے آ جائے اب آدمی چوبیس گھنٹے میں کہ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے سنے نہ سنے علیم خبیر بصیر سمیح کیا نبی شکر من رہے گا وہ کھانا کھا رہا ہو وہ گہاگ سے بات کر رہا ہو وہ کسی عہدے پر ہو اور وہ تنہائی میں ہو اور وہ عہدھیرے میں ہو جس عال میں ہو وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا جواب دینا ہے دیکھیں انسان بچارہ بہت کمزور ہے ذرا سے میں متاثر ہو جاتا ہے اس لیے یوں کہہ دے سب سے زیادہ جس کا اثر آدمی پر پڑتا ہے وہ اس کے ماحل کا اس کے ماحل کا اثر پڑتا ہے اب یہ سردی کا ماحل ہے بہت بڑے سامنے کو سردی نہیں لگے گی جو بھی آدم کا بیتار جو بھی ہوا کی بیتی جس خاندان کی جس برادر کی جتے بڑے شہر کی اور جتے بڑے باپ کی سردی میں سردی لگے گی گرمی میں گرمی لگے گی پسینے آئیں گے فرمایا جس طرح جسم متاثر ہوتے ہیں سردی گرمی کے ماحول سے اصل تو مسئلہ دل کا ہے اور روحوں کا ہے یہ اچھر برے ماحول سے ایمان کے ماحول سے دل متاثر ہوتے ہیں کتنے ہیں جو صرف استعمال شرکت کتنے ہیں وہ جو بھائی کی بات سنو تو سہی اور کیا طبیعتوں میں تغیر آیا اور کیسی تبھیلی آئی ساری عمر کے سارے پاپوں کی توبہ اور وہ راتوں کا رونا اور وہ ہسکیاں اور وہ آہیں اور اللہ اکبر اس لئے ہمارا یہ وہ ماحول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے بعد مدینہ پاک میں بنایا اس لئے مرحول صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمام ذاتوں کے لئے جو نمونہ ہے وہ حضور پاک شرکت کی ذات ہے اور یہ ساری ذاتیں حلقہ لگے ایک ہی گلی میں ایک ہی محلے میں ایک ہی بلڈنگ میں یہ سارے اس نمونے پر آ جائے اس کے لئے مسجد ہے کہ ذاتوں کے لئے حضور کی ذات اور مسجدوں کے لئے حضور کی مسجد اور پھر عجیب بات فرماتے تھے اگر ہماری مسجدیں محنت کے اعتبار سے اخلاص کے اعتبار سے قربانیوں اور تحمل کے اعتبار سے توالو عبدیت اور خدا کے سامنے پیشانیاں اور ناک رگرنے کے اعتبار سے ہماری مسجدوں کی جماعتیں ان بنیادوں پر آ جائے تو جو مددیں اللہ کی غیبی اس مسجد والوں کے ساتھ ہوئی تمہارے ساتھ اور پھر مثال دیتے تھے مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ یہ تمہارا ریڈیو ہے نا ریڈیو اس میں نمبر ہوتے ہیں مدینہ پاک کی طرح بھی سننی ہے تو اس کا نمبر ہے کہ ٹھیک سوئی اور کانٹا جو ہے وہ اس نمبر پر ہے اب تم چھت پر ہو تم تیخانے میں ہو تم کھیت میں ہو اور تم کہیں ریل میں ہو اس نمبر پر ملالو مدینہ کی طرح بھی آ رہی ہے تمہاری مسجد میں نہ مسلح ہیں نہ چتائیاں ہیں لیکن وہ مسجد والے اعمال ہیں وہ ہرانے والے کے لیے کیا سگے بھائی سے محفت کہ جس نے مدینہ کے یہود کو مجبور کیا تھا بھئی ہم نے دیکھ لیا ہم نے دیکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی طاقت حضور نے فرمایا تھا مجھے کیا ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں تمہارا وقت تمہارا پیسہ تمہاری سال آئیتیں تو روز تمہیں جہنم کی طرح بھی لے جارے میں ہوں جو تمہاری کوئے پکر پکر کی یہ تمہارا وقت لگانے کی جگہ نہیں ہے یہاں تمہارا پیسہ خرص نہیں ہونا چاہیے تمہاری یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے اس لئے مولانا شب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے سوچ بدل جائے سوچ کہ حضرت کیا سوچ بدل جائے کہ جو سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تو ہر چیز میں نمونہ ہیں جیسے نماز میں روزے میں زکاة میں رونے دھولے میں آپ تحجد میں رات اور کچھلے میں نمونہ ہیں سوچ ہر ایک کی صلاحیت قصے باشد غلط پر لگنے سے بچے صحیح پر لگے جہنم کی راہ سے بچے جنت کی راہ دنیا میں رہے جنت جیسی گھرے لوے جکی ہے فاقہ مستے لیکن سکون چھے جیسے وعدے کی ہیں کہ جب یہ دو بنیادیں صحیح ہوں گی ایمان اور عمال تو ہم ان کو انعام میں حیات طیبہ کہ کیا ہے حیات طیبہ کہ سب سے پہلا انعام دلوں میں سکون کی تہیں جمیں گی آسمان چلچنا رہا ہے سورت تکھنے رہا ہے برد باری ہو رہی ہے کیا دل ہے کہ تہیں جمیں گی دوسرا انعام اعمال کی طرف رغبت نماز پڑھ لوں اسراب پڑھ لوں سلاة الحجاب پڑھ لوں سلاة الحجاب پڑھ لوں اللہ سے معافی مانگیں قرآن پڑھ لوں اللہ اسی رہا اس کے پاس ہے قرآن پڑھ لوں کا اللہ کی طرف ہر وقت افرمیات تیسرا انعام دعاوں کی قبولیت کہ پھر ایسوں کی دعائیں قبول اور مولانا شب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جانتے ہو دعا کیا ہے جانتے ہو دعا کیا ہے دعا اس طاقت کا نام ہے جہاں تمام مادی طاقت جواب دے دیتی ہے ہمارے بس کے لئے وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز ہے امجدہ ہے دیسے رات حضرت نے فرمایا تھا دعوت اور دعا دعوت اور دعا ہمارا اصل سرمایہ یہ ہے ہوای ناکامی ہم اپنے سرمایہ قبول اللہ ان کی قبروں کا نور سے منورمائے گھر کے چلے بجھ گئے یوسف کی ماں کے زیور بھوگل بھوگل میں بھوگل میں یوسف کی مان کے زیور جو سیروں کے حساب سلائی تھی رحمہ اللہ رحمہ اللہ یوسف کی ماں یہ آرطہ منگوایا تھا چاول منگوا تھے مہمانوں کے لئے ان کا دینہ ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں کیا خیال ہے تیرے سے حضرت جی میرے پاس جو کچھ ہے تبوگ کا منظر قائم کر کے دکھا دیا کہ تبوگ پہ جب حضور نے کہا تھا اور تو نے اپنے سیور پیش کیے تھے قربان جائے قبروں کو نور سے پھرے اللہ ان حضرات کی کہ امماجی نے اپنا سارا دے کام قربانیوں سے چلے گا اخلاص سے چلے گا ہر طرح کی انگراج سے بالات رہو کر اور نفس اور شیطان ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جتنے راستوں سے وہ آتا ہے اس لئے تلبیس و ابلیس علمہ نے کتابیں لکھی ہے اور قلعہ بناو اپنی حفاظت کے سامان کرو وہ جس نے وہ تمہارا دشمن ہے قرآن اعلان کر رہا ہے یہاں تک کے نبیوں کا اب مجھے یاد ہے اللہ 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 ہمارے حضر جی رحمت اللہ کے پاس ایک صاحب کا خط آیا اکہ اس خط میں اتنی کوئی ایک سڑک کا انپڑ آدمی بھی جو زبان نہیں بول سکتا وہ اس نے اتنی بھونڈی باتیں لکھی کیسے حضر جی رحمت اللہ نے وہ خط پڑھا رکھا اس زندگے کے لئے تشریف لے گئے ملی سلمان جان جی اللہ ان کی مغفرت فرماؤے انہوں نے وہ پڑھ لیا حضر وَجْعَلْنَا لِكُلْنَا بِيْن شَيَاطِينَ عَلْجِن سِوَلْجِن يُوحِي بَعْضُهُمِ لَا بَعْضٍ زُخُرْفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَحَلُوْ فَدَرْهُمْ فَدَرْهُمْ تم ان سے کہل پھر اس سے آگے کی بات وہی خط لکھنے والے ایک دن آئے باہر حضرت کے حجرے کے باہر ہیں ملنا چاہ رہے ہیں بڑے حضرت کے زمانے سے ان کو دیکھتے آئے تھے حضرت اور برابر پرشانتے حضرت وہ آئے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں ہاں ہاں بھائی بلاو بلاو جلدی بلاو وہ اندر آئے تمہارے سلیمان حضرت آپ تشریف رکھے کیا آپ کمزر نہیں بھائی اٹھاؤ ایسے معنقہ کیا ہے جیسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہارا وہ کالیوں سے پڑا ہوا ختم نے پڑا ہے اخلاق رات مرائے ایمان اعمال اخلاق ایمان اعمال اخلاق یہ ہمارا سرمایہ ہے پانی پانی ہو گئے جیسے حضرت نانوت بی نبر اللہ مرقدہ وہی دلی میں وہاں ایک لال کلے کے پاس ایک جگہ ہے وہاں چھوٹی سی مسجد وہاں تو یہ حضرت تھے اور حضرت نانوت بی رحمت ملال کے جو متعلق بھائی فلانی مسجد میں فلانی امام صاحب بہت اچھا قرآن پڑتا ہے کل تو اپنے جائیں گے وہاں فجر وہاں پڑھیں گے ایک رض وہ تو ہمارے حضرت کو یوں کہتا ہے کہ ان کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں یہ باتیں ان کے آپس میں ہوئی حضرت نانوت بی نور اللہ مرقدہ کو پہنچ گئی سب سے پہلے حضرت نانوت میں اس مسجد میں ہے نور اللہ مرقدہ اب وہ امام صاحب نے دیکھا یہ تو کچھ محلوی جو غور کر کے دیکھا جن کے لئے میں نے اکتہ لمبہ فتوہ کی تو ایسے ہیں پانی پانی حضرت نانوت قاسم صاحب نانوت نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مرقبہ نے فرمایا میں تو آپ کا بہت ممنون ہوں اور میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے لیکن اتنی شکایت ضرور ہے کہ آپ پہلے تحقیق کر لیتے کہ ہم نبی کے دشمن ہیں یا نبی جانسار وہ پانی پانی ہو گیا اسی لئے راج حضرت نے شرح کیا تھا نا ہم لوگوں کو ایمان اعمال اخلاق ایمان اعمال اخلاق یہ ہمیں بنانے یہ میں تقریر کر رہا ہوں خدا مجھے بھی نصیب فرما دے تقریر اور ہے عمل اور ہے صبح امام صاحب نے پہلی تھی وہاں یونی ہو دعوت 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 ہی میں ہر مسئلے کا حل فرد بشر کی دنیا آخر کامیابی وہ دعوت دال این واو تا کا نام نہیں ہے وہ تو کھپنے پچنے مرنے مٹنے کا نام دعوت ہے اور اس پر نہ تمہاری واہ چاہیے نہ تمہاری شباہ چیتہیے نہ تمہارے کیت کھانے چاہیے اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے اس پر فرماتے تیم ہر ہمارے حضرت رحمت اللہ نے فرماتا ایک مردم جب ایک مجمع اس انداز کا دل سب کے جڑے ہوئے اپنے سگے بھائی سے زیادہ محبت جیسے حضرت مصر ابن عمیر رضی اللہ تر رک اس انسازی بھائی سے محبت تھی یہ فضائل کی کتابیں یوں نہیں ہے ہم نے تو بہت پڑی ہمیں تو یاد ہے ہم نے تو بہت سنی یہ تو سندگی میں جھگی دینے کے لیے بڑے وروں کی سندگی کے رخ بدلن کے سامان فضائل کی کتابوں میں یہ فضائل نماز اس کو میں کہا تھا مارہ ہزار چیزیں اس کو ملخص کر کے بارہ اور اس بارہ میں سے ہر ایک میں تین تین ہر سادھی کو اپنی نماز سب سے زیادہ اس پر کلمہ اور نماز کلمہ کے لئے یوں فرماتے تھے بہت تاجب کے بات ایک آدمی بیمار ہے ایک آدمی بیمار ہے اور اس اپنی بیماری کا احساسی نہیں ہے تو وہ کیا جائے گا حکیم ڈاکٹر کے پاس اور اس سے زیادہ خطرنات کہ بیماری ہے اور بیماری بہت جان لیوا ہے لیکن وہ اسی کو شہد سمجھ رہا ہے یہ کہہ کر کے فرماتے تھے ہمارے چھوٹے ہمارے بڑے ہماری حوام ہمارے خواج ای چنیو آ چنان ای چنیو آ چنان مرد بیر عورتے بھی مشرق میں بھی مغرب میں بھی جہاں بھی ہیں ہم سب بیمار ہیں یقین اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین میں ہم بیمار ہیں اور ہمیں اس بیماری کے احساس نہیں اس لئے ہم علاج کی طرح پچاس آدمی بیتے ہیں ایک آدمی جا کر کسی کے کندے پر ہاتھ رکھ دے بھائی چلتے ہو کہا ایمان میں پاور ایمان میں فراست ایمان میں خوت بھرنے کے لئے جیسے تیلی فون کو چارجنگ میں لگاتے ہیں ایسے اپنی ایمان ہے اے کیا سمجھ کے بات کر رہا ہے میں ہر مسلم ہو چند کہ ہمارا خاندان یعنی اس کو یہ سمجھ میں آنا مشکل ہو رہا ہے کہ مجھے ایمان میں چارجنگ کی ضرورت ہے فون کو تو رات کو سوتے وقت بھی چارجنگ میں لگا کے سوتا ہے فرمایا کہ ہم سب سے زیادہ تک اس بیماری میں اور پھر فرمایا اس سے بیماری کو شہر سمجھ رہا ہے وہ ایک بیماری ہوتے نا فیل پا ہاتھی پا ہو جانا ہاتھ بہت کھول جاتے اور وہ ہی سمجھ کہ اچھا گاما مر گیا اب نہیں میں ہوں گاما مر گیا میں ہی تو ہوں گاما میں ہوں کن کون کیا کہتے اپنے کو ارے ذرا ان فضائل کی کتاب میں بیٹھ کر ثقایت صحابہ فضائل نماز فضائل تبلیغ فضائل ذکر فضائل صدقات ان کتابوں کو تنہائیوں میں کرنا اس کو خوب جان سے چننا عمل کی نیئے سے پھر پتا چلے گا ایمان کی تشتہ پر ہیں اللہ کے خوف کی اللہ کو راضی کرنے کی محمد صلی اللہ علیہ آنکھوں کے جزارے اور جانوں مال لگانے کی جس سطح پر ہیں وہ اپنی ساری کھل جائے میرے دوست تو اس لئے کہ سب سے پہلے نیت ہے سب سے پہلے نیت اپنی صلاح کی اور یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرما بہت بڑا کرم فرما کہ پیگار کے راستے بھی بتلا دیئے دیکھو یہ راستہ بگر کا ہے اگر جھوٹ جھوٹے پر اللہ کی لانت سچ بولتے ہو تو سچ آماند دار قیامت میں دون بتلا خطرے کے راستہ میں بتلا دیئے اس سے بچنے کے راستہ بتا دیا اسے لئے یہ جتنا جو کچھ ہو رہا ہے ہوا ہے ہو رہا ہمارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہمارے ہی عمال کی بگاڑ کر اللہ پاک یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لیو زیقہم بعض اللذی عاملو تمہارے سارے جناہوں کی ساری سزا نہیں ہے اس میں دنیا میں تو اس کا تحمل نہیں ہے جہنم کا ایک ساق وہ فضائل نماز کہ پھونکار مارے تو قیامت تک گھنس نہیں ہک چکتی وہ وعید ہے وہ قبر وہ اس کی پھیج اور وہ ہی قبر کہ اس پر عثمان ابنیاء پاند اللہ تر گزریں تو دھڑی تر ہو جاتی یہ راستہ بھی بتایا وہ راستہ بھی بتایا اب آنکھیں کھولو اتقو فراست المؤمن وہ ایمان بنا لو کہ کون سے راستے جا رہا ہو عثمان ابن افان والی صفت آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جب وہ راستہ ہر ایک کو اپنی سطح معلوم ہو جائے یہ فضائل کی کتاب یوں نہیں ہیں لیکن وہ بات ہے یہ جتنا جو کچھ رہا لیوزیق تو تمہارے بعض گناہوں کی تھوڑی سی سزاؤں کا مزا چکھا رہا ہوں یہ لک داؤن لک داؤن کہہ دیا نا کاروبار بند پیسہ نہیں ہے ہے تو چبا نہیں سکتے سب نے دیکھا ہے سب نے سنا اور ایک دو کا نہیں ایک جگہ کا نہیں کیا مشرق ہو کیا مغیب اللہ اپنا تعریف کرا رہے اگر وہ واقعہ پڑھتے ہو ایک بچے کے دودھ کا اتظام نہیں کر سکتا تھا ساری کابنہ بیٹھی تھی ہم کو پہچان ہم کون ہے اللہ نے وہاں اپنا تعریف کرایا ہے اشاس کے راستے سے تعریف کرا سمندر کیا بیشتا ہے پہاڑ کیا کر سکتے ہیں کوئی کیا کر سکتا ہے ایمان کے ایمان کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ایمان کی محلت اور محلت کر کے اتنے تھکے اتنے تھکے کہ دعا کے ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو تو یوں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں زبان تک ہل نہیں پا رہی ہے وہ دعا آسمانوں کو چیت کی ہوئی جاتی ہے آسمانوں سے فیصلے اتر باتی ہے وہ سارے فیصلے قرآن میں مضبور یہ کہانیاں نہیں ہیں یا یہ علیہ کی داستان نہیں ہے اللہ کے فیصلے دعا کی طاقتوں کا اظہار اسواب اسواب ہیں اسی کو رب مان لیا کلمہ صحیح کرو عقیدہ صحیح کرو کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں اللہ سب کچھ اللہ ہی سے سب ایسے یقین کے ساتھ کی پھر مہاری شب صاحب رہی دلال بھر وہ مولا عیسو صاحب رحمت اللہ نے فرمات جس نماز میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کلمہ والا یقین فضائل والا علم اس کا دھیان مسائل جیسے رات مولان فرمائے ہمارے مذہب پوری ہر چیز کے فضائل بھی نماز کے فضائل بھی نماز کے مسائل مجین فضائل کا علم شکل جو علم کی صحبت میں سکھا جاتا ہے ان سے پوٹ پوٹ کے اپنی نماز میں صحیح کی جاتی اور زندگی تہر شعبت اللہ کا دھیان کہ نماز میں کیسے کھڑے ہو ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا اور اس کی مشقی ایک صحابی آئے مجھے محمد صلی اللہ وہاں کہتا یہ شدیق ایک رضی اللہ ترے کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت بہتنے سے سلام پھرنے تک پوری نماز محمد نماز اور اتنی شاندار نماز کے بعد وہ ابو وقت شدیق رضی رسول مجھے دعا سکھائیے تو نماز کے آخر میں یہ کہہ لینا انی ظلم وَلَا يَغْفِرَ الظُّنُوبَ الْعَلَىٰ وہ شدیق قیام وہ شدیق رکوع وہ شدیق سجدہ وہ شدیق قرآن وہ شدیق استحضان اس کے بعد ہم کیسے بقال مولانا محمد صاحب رحمت اللہ لے کہ صحابہ نماز کے لئے جب نیت بندے کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ تو سارا سب کچھ پیچھے ڈالتے تھے اور ہم نیت بندے سارا گھر گھر کی لاتے ہیں میوی سے بات بھی کرتی ہیں وہ آرہے ان سے کہنا بھی ہے کلمہ سیکھو نماز سیکھو کلمہ سیکھو نماز سیکھو سرما کہتے کلمہ وحلیقین فضائل کا علم مسائل کی شکل اللہ کا دھیان میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کون اللہ وہ اسمہ حسنہ کا دھیان کرو وہ رحیم وہ معطی وہ معز و مدل وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وحلیقین 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 میری سعادت میرا اللہ مجھے جس نے سعادت مجھا دیا اسی نے تو یہ نماز ہڑاکتی میں نے ہی تو یہ تعلیم اور میں نے ہی تو یہ کام اور میں نے ہی تو اس کام کے تقالوں کو کہ اتنا سارا کر کے وہ صدیتی تعلیم ایسا ایسی تعلیم وہ کھجور پہ گزارا وہ آسمان سے دولانا وہ جیل خانوں میں انگور کا ملنا کہ وہ سبباد میں ہوا ہے وعد حق ہیں حق ہیں حق ہیں وعیدوں کے بارے میں تو اللہ بہت شخیق چس سطح کا ایمان مطلوب ہے وہ نماز جو پڑھ کے نکھائی اور پڑھائی اور سکھائی اور جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے سکھنے دنیا جو چاہے کہتی رہے ہمیں کلمہ بنانا ہے نماز بنانا ہے اللہ کو پہچان نہ ہے بحیث انسان ہونے بحیث اللہ کا بندہ ہونے بحیث محمد الرسول اللہ شرط کا امتی ہونے مجھے یاد آیا اللہ مدینہ من روزہ اقنس پر حضر ہو کر سلام پیش کرتے جب فارغ ہو تشریف لائے اس وقت مسجد نور حضر تشریف لائے وہاں سہر میں کھڑے ہو گئے بہت تھنڈا سو فرمایا جن کو آنکھیں ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں فرمایا بھائی ہم نے ہمارے آقا صلی اللہ صلی اللہ کو پہچانا ہی نہیں پہلا جمع لائے اور آنکھوں سے یہاں سو بہر رہے آیا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امت کا نصیبہ ہی سو گیا ہے اب مجھے یاد ہے برسوں برسوں اس کے بعد جب جمع دو دعائیں بہت احتمام سے اے اللہ ہر طرح کے فتروں میں ملوث ہونے سے اور کسی فتنے کا ہم سبب بنے اس سے تو ہمارے حفاظت فرم اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو جائے یہ ہمارے بڑے راستے دکھا گئے وہ اس لئے کہ آنے جانا کا نام خالی تبدیغ نہیں ہے وہ فکریں بدلیں سوچ بدلیں اور اس میں سب سے پہلے اپنی ذات آدمی اپنے خلوت خلوت جو صاحب آگی جو بات ہے اگر حضور پاک شہصم کی کوئی بات ناغوار گزری تو وہ بھی کہ لیا اللہ کے رسول کروں گا تو وہ ہی کلمہ تا کم اللہ کو مانا اللہ کی مانوں گا نبی کو مانا نبی کی مانوں گا بلا لوں گا ضرور اسحاب شکفہ کو لیکن یہ تو مہتر اسی کی وجہ سا آگے بھی رات نمبر آخر میں آئے گا ناغوار کروں گا وہ جو آپ پہنگی ناغوار میں وجدنا خیر خیر جتنی ناغوار اتنی خیر لیکن ہم بودے بہت ہیں کمزور بہت ہیں ذرا سے میں شکو شکایت دکھا دیا ہوا وہی جس کا خطرہ تھا ایک آواز لگائی سارے حساب شکفہ تو بھی پرانے ہو تو بھی جماعت لے کے جاؤ کہہ دے نہیں پرانوں کو کہ جماعت کے ساتھ ایسے منجے ہو یا اچھے ساتھی ہو وہ شہر روزا کی ہو یا ملکوں کی ہو ابو حریرہ ان کو پلاؤ ابو سارے دیکھ ہر ندر خون چھک پیا ہر ایک نے پیالا دیا کون جی آپ کی ذات اپنا سرات کا غلام ابو حررہ ابو حررہ پیو پیا پیش کیا اور پیو پیتے پیتے کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو جو اندر گئے نے وہ سب مہار آئے گا اندر کی تجھ ہے نہیں کیا بتایا اللہ کی مان نبی کے طرق برمان نبی کی مان اللہ تجھے آنکھوں سے وہ دکھائیں گے جو ابو حررہ کو دکھایا تھا ہمارا یقین کا بزور ہے اس لئے دوستو اپنی اصلاح کی نیت ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت اپنی قربانیوں کی مقدار بڑھانا راکھوں اور سارا سب کچھ کر کے اللہ ہم ادلی ظلم تنفسی کیا ہوگا دنیا نے ظلم ملکوں پر باموں پر زمین پر نہ جانے کس نے کس نے میں نے تو ظلم چھایا ہے اس دعوت و تبلیغ پر مجھے معاف کر دے یہ ہمارا ہر ساتھی تنہائی میں اپنے کو اس کا ظالم سبت کے تنہائی میں رو رہا ہو پھر یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک نظام عالم میں تبدیلی لاتے بڑے بڑے واقعات قرآن کے جتنے واقعات جب قربانیوں کی اس سطح تو قربانیا پہنچتی ہے دعوت کی وہ سطح بنتی ہے آسوں کی لڑی بنتی ہے آہیں اور اندر سے دیکھ جی میں پک رہا ہو کھت 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 کی آواز بنتی ہے نبی کتاب داری میں تو پھر وہ تمام شعبت وں کو اللہ اپنی خدر سے دور کر کے وہ انہامات کا اپنی خدر کا مظاہرہ یہ قرآن قیامت کے لئے ہے اس کی ہر بات قیامت تک بولے گی اس کا انہام بھی اس کے وعدے بھی اس کی وعیدیں بھی ہمیں تمہیں وعیدوں سے درتے ہوئے خدا کا خوف پیدا کرتے ہوئے اپنی آخرت کا جان لک داؤن لک داؤن لک داؤن اپنی خبر دے اپنی آخرت دے اپنی سکرات دے سب سے پہلے ہم اور یہ اللہ حضرت فرماتے تھے جب کچھ ایک مجمع ایسا تیار ہوتا ہے ہر طرح کی اغراض سے مالاتر اپنے پاس جو کچھ اشارہ لگا رہے ہیں نظر صرف اللہ کی خدرت پر ہے ایسا سے اللہ مقامی کام کو جمع دے پھر مقامی کام کی مثال فرمائی جیسے باغ کا گوہ گوہ ہے پانی لیکن باغ میں جتنی قسم کی ہے وہ سبزیاں ہے غلدے ہے پھر ہے پھول ہے میوے سب کو پانی مقامی کام جتنا جاندار اور مصبوط ہوگا اتنا ہی سچائے ہوگی اور اتنے ہی باہر کے تخاذے اور اسی پر یاد کرو سرکار کی تشریف آورج پہلے کے چیزے سال کی تاریخ کو چار سمتوں میں اللہ ایک ہے یہ بولنے والا کوئی نہیں تھا لیکن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے ایک نصفہ کیم یا ساتھ لائے توہید توہید و رشالت کی دعوت نمازیں دعائیں لوگوں کی جھیلنا برداشت کرنا اپنا سارا سب کچھ لگانا وہ دکھایا وہ دکھایا کیا مشرق ہو کیا مغرب کیا شمال ہو کیا جنوب قرآن زندہ ہو رہا ہے تاجیروں میں تاشکاروں میں مزدوروں میں گھر کی عورتوں میں وہ اپنے زورات کی فتاتے رہی یہ شاید